دوستو آئیے آج ٹیہری چلتے ہیں ٹیہری میں کوٹیشور مندر کی آپ کو آج سیر کرواتے ہیں اس مندر کے بارے میں آپ کو دیکھنے اور جاننے کا موقع ملے گا جب آپ ٹیہری جائیں گے ٹیہری جائیں تو اس مندر میں جرور جائیں وشیش روپ سے اگر آپ نی سنتان ہیں تو آپ اس مندر میں اوشت جائیں چونکہ اس مندر میں کہا جاتا ہے نی سنتان لوگوں کو یہاں پہ پوجا کرنے کا لاب ملتا ہے اوپر سے یہ مندر ایسا دکھائی دیتا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنی اوپر ہیں ہم یہ کیوں دکھا رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی اوپر میں نے آپ کو کیوں دکھایا یہ ہم بھاگیرتی ندی کو دیکھ رہے ہیں بھاگیرتی ندی ہم اتنے اوپر ہیں یہاں سے آپ کو پیدل جانا ہوگا نیچے تو دوستوں اگر آپ کے ساتھ سواستی کوئی سمجھتیا ہے خاص طور سے سانسوں کی سمجھتیا ہے یا سمہ وغیرہ تو بہت سو سمجھ کے یہاں پہ جائیں یا عمر کا ایسا وہ ہے کہ آپ جادہ چڑھ اتر نہیں سکتے تو بھی آپ یہاں پہ جانے کا بیچار بہت سو سمجھ کے کریں کیونکہ اس میں کم سے کم ایک کلومیٹر نیچے اترنا ہے آپ کو ایک کلومیٹر دیکھیں سیدھی سڑک پہ تو پتہ ہی لگتا لیکن ویسے چڑھنے اترنے بہت پتہ لگتا یہ مندر کے پرانگر میں ہم آپ کے لئے اب آ گئے ہیں آپ کو ہمیں یہ مندر کا پرانگر دکھا رہے ہیں کس طریقے کا یہ مندر کا پرانگر ہے بہت خوبصورت ہے یہاں پہ آپ کسی بھی موسم میں جا سکتے ہیں بس یہ ہے کہ بہت بارش ہو رہی ہوگی تو یہ راستہ خطرناک ہو جائے گا ساتھ میں میری رائے یہ بھی ہے آپ کو کہ جب بھی آپ جائیں یدی آپ ویسے جا رہے ہیں قرائے کی کار سے قرائے کے کسی بہاں سے جا رہے ہیں تب تو اس کی ذمہ داری ہوگی ورنہ اگر آپ اپنی کار سے جا رہے ہیں تو بالکل اکیلے ایک فیملی نہ جائے کیونکہ راستہ تھوڑا درگم ہے دو فیملی ہوں گی تو ایک دوسرے کا سہارہ ہو جائے گا آپ پہلے پکا کر لیں آپ دو پہیاں وہاں سے بھی جا سکتے ہیں لیکن دو پہیاں یا چار پہیاں جس وہاں سے بھی جا رہے ہیں آپ یہ پکا کر لیں کہ آپ کا وہاں بالکل صحیح حالت میں ہو پہلے اس کی ساری جانچ کرانے اس پہاڑی راستے پر درگم تھوڑا راستہ ہے اگر آپ رکھ گئے تو نفصان ہوئے چلے اس مندر کے اندر چلتے ہیں اس مندر کے اندر درشن کرتے ہیں اس مندر کے اندر جب آپ جائیں گے باہر نمدی جی بیٹھے ہوئے ہیں اندر شیولنگ ہے اور جب آپ اندر جائیں گے اس کے تو آپ کو وہاں پر بہت سارے مٹکے اور گھنٹے ملیں گے آپ کو تو یہ گھنٹے مندر کی طرف سے تو کم ہے لوگ یہاں گھنٹی گھنٹے آ کے چڑھاتے بھی ہیں اور مٹکے بھی چڑھاتے ہیں مٹکے وہ لوگ چڑھاتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ انہیں سندان چاہیے سندان کی منت لے کے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ مٹکے چڑھاتے ہیں تو یادی آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہے آپ یہاں اوشے جائیں شیولنگ یہاں پہ ہے اور شیولنگ کے بارے میں یہاں ہم یہاں کے پنڈی جی سے بھی بات کریں گے پر اس سے پہلے آپ کو یہاں کا دشت دکھا دیں یہ شیولنگ کس طریقے سے آپ اس کا چکر لگا سکتے ہیں اس کی پرکرما کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ میں نے کہا مٹکہ گھنٹہ کچھ بھی چڑھا سکتے ہیں آپ کی اچھا کے اوپر ہے یہاں پہ جو پنڈی جی بیٹھتے ہیں ہم نے ان سے بات بھی کی اور آپ کو ان سے انٹرویو دکھائیں گے وہ اس مندر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیا کیا اس مندر میں آپ کیا اس سے بیدھائی ملیں گی لیکن پنڈی جی کی آواز تھوڑی سپس نہیں یہ آپ سے انروض ہے کہ ان کی آواز کو تھوڑا سا دھیان سے سنیں تاکہ آپ اس کا آنند لے سکیں یہ کوٹیسٹر مندر کے پوجاری ہیں ان سے ہم آپ کا شب نام کیا ہے پنڈی جی نمشکار آپ کا نام کیا ہے میرا نام جیگمبہ پنڈی جی یہ مندر کتنے سال تھے یہ بہت سال پرانہ ہیں بہت سال پرانہ ہیں چھوٹا سال تھا چھوٹا تھا چھوٹا تھا بڑھ مڈے چھوٹا دنگ چھوٹا بڑھ رہے ہیں بہت اچھا یہ پتھن نائے پیٹ کوٹیسٹر مہ دیو اچھا یہ سی بھاگریزی دنگا ہے یہ مالا ہے چو مہ گنگا ہے یہ ساسحان کوٹیسٹر مندر تو کوٹیسٹر مندر کی کوئی مہیمہ بتائیں گے کچھ خاص مہیمہ کچھ خاص شکتی کچھ طاقت بتائیے جیسے پیدای جیسے ہمارے پوزاری کی بغدی گری گری مہنٹ ہوتے نہیں گری مہنٹ گری مہنٹ پرنیتی نہیں ہوتے اچھا گریہ پوری ہوتے جیسے جیسے چھوٹا سے میں نے جگہ نہیں آئے تینا چھوٹا تھا جنگا یہ بڑھ رہے بڑھ رہے بڑھ شلہ ہے یہ بڑھ رہے بڑھ چاندیتے تھے اچھا یہ شلہ بڑھ رہی ہے اچھا ایک منٹ آپ کا کہہ رہا ہے شلہ پہلے اتنی بڑی نہیں تھی اچھا تو دوستوں ہی چمتکار دیکھیں آپ شلہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں چھوٹی تھی اب بڑھتے بڑھتے دیکھیں اس پتھر سے یہاں تک آ گئی ہے اور یہی بھگوان کی مہیمہ ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں پڑھوار سے مہت بڑھ گئے پڑھوار سے تب سب سے بڑھا بھائی ہوں چار بھائی ہوتے تو پڑھوار مہت ہے اسی پڑھوار جیسے لوگ آتے جاتے دشن کرتے جیسے جن کو بال بچہ نہیں یہ لوگ گڑھا چلاتے اور مہاش بڑھتے کو پڑھنگو ہے مہاش بڑھتے سے اچھا جن کے بچہ نہیں ہے وہ منتت مانگے یہاں پہ اگر وہ چڑھائیں مٹکا چڑھائیں یا گھنٹا چڑھائیں یا وہ منتت مانگے تو پوری ہو جاتی ہے ہاں ہاں جن کے پڑھیں سمتانی ہوتے نا وہ چڑھائیں گڑھا کڑھاتے کڑھتے دور دور سے لوگ آتے یہ گھڑھا چڑھائے جاتا ہے ہاں لوگ اپڑے بڑے گھڑھ چڑھائے اسید اپنی منوکامنا کرتے دشکی مہارک بچہ پیدا کرتے ہاں ہاں جن کے پڑھا چڑھائے جن کے پڑھے لڑکی ہے جن کے پڑھا نہیں کڑھاتے کرتے ان کے پڑھا چڑھاتے ہیں مارس بلتلی بھاگڑ کے مہنے اور مکہ شنگران کی پھوش کے مہنے اور سراوڑ مارس بادومارس انجر مارس اس سمائے اچھ اس سمائے جیادہ لوگ آتے ہیں ہاں اور درچے مکسی کے مہنے باکنچہ درست آتے ہیں ہاں اسے میں لوگ سینگر چلے جاتے ہیں اچھا 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 یہ بارہ مہینے ماندیر کھلا رہتا ہے یا بند بھی ہوتا ہے پھر میں نے کھلا رہتا ہے سال بار آہم آہم جیسے کھے دخشان کھنے آتے ہیں دور سے دوگ آتے ہیں دخشان کھنے دل سے بانبا شے دے رہ دن چھ چھنگر چھ ہاں دکھا ہے جیسے کھے باغان کی پچھنا آتے ہیں جیسے کھے دخشان کھنے لوگ آتے ہیں دو دور سے پسانیو آتے ہیں اچھے دو سے آتے ہیں جنگھر کوٹشلا مدھائی اور سر لاکھا ہے ، جنگھر کوٹشلا مدھائی اور شرلہ اس کا بادم باغمبر میں تین کندہ ہی ہارے۔ جنگو خندہ جنگو سر Этот کندہ یہ سامنندہ سے پانی داتے ہیں۔ یہ شیف کنڈ ہے بیت میں جو پتہ رہے ہیں یہ بارف کنڈ ہے بارم کا پال آجا ہی نیچے شوری کنڈ ہے یہ سنگان سبسان گار ہے شوری کنڈ بارف کنڈ تین کنڈ ہے شوری کنڈ بارف کنڈ شوری کنڈ شیف کنڈ بارف کنڈ اور سوری کنڈ اور ان کا ہم بھرمڑ نہیں کر پائے کیونکہ میں پاس سمیں نہیں تھا پر جب آپ جائیں تو ان کنڈوں کا بھرمڑ عوشہ کر کے جائیں اور ساتھ میں یہاں جانے کا سب سے اچھا سمیں تو صبح 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 اس لئے کہ تاکہ آپ مندر کا پورا چکر لگا سکیں پورا اچھی طریقے سے مندر کو اس کے آس پاس کی پرکرتک سندرتہ کا نہار سکیں اس کا آنند لے سکیں تو مندر کو اگر دیکھنے کا آپ کو جانا ہے تیری آپ گئے ہیں تو میری راہ ہے کم سے کم آدھا دن تو آپ کو دینہ ہی پڑے گا اور جب آپ اتنی دور جائیں گے تو آپ کو تھوڑا سمیں دینا پڑے گا صبح چھ بج نکل جائیے اور اس کے بعد آپ کا چھ بج نکلیں گے تب بھی آپ واپت لوٹتے لوٹتے آپ کو دو بچ جائیں گے اتنی اچھی جگہ چلی اب سوامی جی سے ہم آپ کی بات کراتے ہیں انہوں نے یہاں سوامی جی بھی مندر میں ہیں ان سے ہم نے کیا بات کریا درشکو ہمارے ساتھ یہ ہیں شیوہ سرسطی جی آپ کو مندر کے بارے میں سوامی جو پتا ہے آپ بتائیے یہ مہا دیو مندر ہے پرکٹ ہو رکھا ہے مہا دیمنا اور مہا نے شیلہ روپ میں میں نے سنا ہے شیلہ بڑھتی جاتی ہی سال دھیرے دھیرے یہ تو سو سال دو سو سال جو دیکھے گا وہ ہی بتا سکتا ہے ایسی مانیتہ ہے جو 100 سال تک جو دیکھے گا اس کا مانیتہ ہے بڑھتا ہے اس کند پران میں اس کند پران میں بڑھتا ہے یہ برحمہ جی یہاں درشن دینے کے لئے مہا دیو اسی کے آدھار پر یہ ماندر بڑھتا ہے آدھار میں یہ سوہم بھو ہے سوہم بھو ہے سوہم بھو ہے سوہم بھو ہے اور کچھ بتائیے اس کے بارے میں لوگ مانیتہ کیا لے کے آتے ہیں سندان کی مانیتہ سندان کا مانیتہ ہے جو سندان کے لئے تین دن پارٹ کرتے ہیں کلس وہاں چڑھا کے جاتے ہیں جب ان کا سندان ترابتہ ہوتا ہے تب آکے وہ تین دن پارٹ کرتے ہیں تو تین دن پارٹ کرنے کے لئے پھر تین دن یہاں آنا پڑے گا یہاں رہنے کی جگہ ہے یہ رہنے کے لئے جو چھوٹا وہ تو جو بھی ہے آپ کو دیکھتے ہیں اچھا بیوستہ ہے یہ ہے آپ لوگوں سردہ بیشوہ سے جو آئے گا اس کا 100% پر رفتہ ہو 100% بانڈی جیسے سامنے میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کا پریوار ہے اچھا آپ تو سنیا سی ہیں میں پلیت نہیں ہوں وہ لوگ کو بیوستہ کا یہاں کا دیکھوال کرتے ہیں یہ جو بیٹھا ہے وہ بڑا بھائی ہے جو ناٹٹ ہے وہ مندر میں بیٹھا ہے وہ بڑا بھائی ہے اور ان کا چار بھائی ہے جو کہ یہاں پہ دکان فکر بنا رکھا ہے بھائی لوگوں تو یہی لوگوں ان کا دیکھوال کرتے ہیں آپ اس مندر میں کب سے آپ کو کوئی چمتکار انبھا ہوا ہے کوئی اکات گھڑنا بتائیے چمتکار تو بہت کچھ ہو سکتا جو یہاں سادنہ کریں گے اس کو دیکھ جائے گی اس کو دیکھ جائے گا وہ اپنی حساب سے جو سردہ بیسوس رکھیں گے سوامی جی آپ کیا کہیں گے شما کریں درشکوں کے لئے آپ کیا کہیں گے یہ میرا ایک بات بتائیے کس موسم میں آنا سب سے اچھا رہے گا سب سے اچھا یہی موسم ہے مگر سرابان میں لوگ کا بہت بھیڑ رہتا ہے سرابان میں اور مکرسکانتی شبریاتری اس میں یہاں لوگ سے لوگ آ کے جل چڑاتے اور بھوان سے پھاتھ نہ کرتے جاتے اب آپ جو کہہ رہے تھے اپنی بات پوری کریئے شما کیجئے گا میں نے آپ کو روکا بتائیں جو یہاں سردھا بیسوس سے آئیں گے ان کو ہونڈڈ پرسنٹ پھاتھ ہوگا مطلب انہیں فالہ ورش میں لے گا جو پوری شدہ سے آئے اگر شنکہ ہے من میں تو کچھ لے کے بھی نہیں جاؤ گے پوچھ نہیں ملے گا اور پیچھے جو پندی جی آپ کے ندی بہرہی ہے یہ بھاگیرتی ہے یہ بھاگیرتی ہے پندی جی ایک بات اور پوچھو آپ سے بھاگیرتی تو گنگا کا بھی دوسرا نام ہے تو اسے آلکہ نہیں گنگا جب سب چیزیں مل جاتا ہے اس کے بعد گنگا کی نام سے پرکڑ ہوتا ہے جیسے دے پرے گا آپ جائیں گے سنگم ہو جائے گا ادھر سے آپ کا آلکانندہ ماندہ کینی سب ندی کا جو سور آتے ہیں دے پرے میں ہمارے چینل پہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں اچھا جان کری بہت بہت سوامی جی بہت بہت جس کا جو سردہ ہے سردہ بیسوس آئیں گے تو یہاں سے آپ کو عوش اکرابتہ ہوگا پھلو تو یہ پکنگ سپورٹ جیسے مان کے مانیتہ لے کے نہیں آئے جو کہ سردہ سے ہی آئے جب آئے تو سردہ سے ہی آئے سردہ بیسوس سے آئے اور یہاں کا پھل اکرابتہ کریں گے آپ اپنا شب نام بتائیے نام میرا سونیا ہے سونیا سونیا جی یہاں پہ چار بھائی چلا رہے ہیں تو آپ اس مندر سے کس طرح سے جوڑی ہیں مطلب کس طرح سے جوڑی ہیں آپ کسی بھائی کی پتنی ہیں یا کیا ہے نہیں میں صرف چھوٹی بھائی ہوں ان کی چھوٹے یعنی چھوٹے والے جو بھائی ہیں ان کی پتنی ہیں ان کی پتنی اس مندر کے بارے میں آپ کتنے سال تھے دیکھ رہی ہیں یہ سونیا جی بھائی دن میں آتے ہیں لوگ یہاں چل رہے آتے ہیں آپ یہاں رات کو بھی رہتے ہیں ہے نا رات کو تو کافی اندھیرہ بغیرہ اچھا وہ بتائیے آپ نے خود بلکل پرسنلی بتائی گیا آپ نے خود کوئی چمتکار دیکھا ہے چمتکار اپنی آنکھ سے ایسا یہ کیسے ہو گیا نہیں تو ہم تو ایسے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں تو بتاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ چمتکار ہوا کچھ ایسا بول کر جاتے ہیں ہاں بھائی ہم پہ جبار آتے ہیں تو یہ سوچا تھا اگلی بار آتے ہیں تو دیکھو یہ ہو گیا ہے ایسا کچھ بتاتے ہیں لوگ نہیں دوگ تو ہم نہیں اچھا آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کے پتی دیو کو بتا ہوگا ہاں ان کو پتا ہے اچھا اس مندر کا سنچالن یہ چار بھائی کرتے ہیں ہاں چار بھائی ہیں اچھا اچھا ایک ہمار ساس ہو جی ہے اچھا 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 تو دوستوں سوامی جی کو تو بہت کچھ پتا ہے انہیں جو سوامی جی کے بعد ایک مندر کے پجاری کی پتنی تھی ان سے جو بات ہوئی انہیں اتنا زیادہ نہیں پتا ہے تو آپ کو اگر پتا کرنا ہے سب سے اچھا طریقہ ہے یہاں آپ سوائم جائیے پتا کرئیے میں نے آپ کو کہا کہ یدی آپ کو چڑھنے اترنے سڑھیاں چڑھنے اترنے پرشانی ہوتی ہے اسما کا کوئی سمجھتے آیا سواس سے جڑی کوئی سمجھتا ہے تب جرا سو سمجھ کے جائے گا کیونکہ وہاں تک جانے کے لئے آپ کو ایک کلومیٹر پیدل چڑھنا اترنا پڑے گا ہی اور یدی آپ کا سواس ٹھیک نہیں تو یہ آپ کو ہانی پہنچا سکتا ہے باقی اس مندر کا آنند دیجئے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے پھر ملیں گے متروں نمشکار